اسلام علیکم ویورز اعوذ باللہ میں شریعت وانے باردین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم ہم ریمیڈی چینل کے مؤسس ناظرین سامعین آپ کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آگاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ترود شریف کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سولی علی محمد وآلہ آل محمد کما سولیت علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید ویورز آج کا بہت ہی آسان نس کا بہت ہی ایزی اہم ریمیڈی جو آپ کے سکن پر موجود پیمپلز کو ختم کر سکتی ہے وہ بھی صرف دو چیزوں کے استعمال سے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں اور ان کو کیسے بنانا ہے اور کب اور کس طرح استعمال کرنا ہے آئیے جانتے ہیں ویورز تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو جو دو چیزیں چاہیے وہ ہے ہنی شہد اور دوسری چیز ہے گلاب کا روس آپ نے ایک باول میں آتا چائے کا چمچ ہنی شہد لینا ہے یہ آپ کے ایکنی کو بلکل اچھی طرح سے پرمننٹلی ریموو کرنے کا اس کارز کو ریموو کرنے کا نس کا ہے تو ویورز آپ نے اب اس میں ایک چائے کا چمچ روس ویٹر گلاب کا ایک ایڈ کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے ایفیکٹڈ ایریا جہاں پر آپ کے ایکنی ہے پیمپل ہے اس پر لگائیں اور اسے ہلکے ہاتھوں سے سرکولر موشن میں مطلب اپنے گلائی میں مساج کرنا ہے اور بہت آہستہ آہستہ کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے آپ نے روزانہ اس مکس کر سے مساج کرنا ہے دو ہفتے تک اسے مسلسل آپ استعمال کریں دو ہفتوں میں ہی آپ دیکھیں گے آپ کی ایکنی انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گی ایکنی سکارز ختم ہو جائیں گے دوسرے نمبر پر آپ نے ایک باول میں ایک چائے کا چمچ شوگر لینی ہے اور اس میں آپ نے ایک چائے کا چمچ شہد ایڈ کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اسے اپنے فیس پر لگانا ہے یہ آپ کا سکرب تیار ہے لیکن یاد رکھئے سکرب کو آپ نے ویکلی بس دو بار ہی استعمال کرنا ہے اور اسے لگانے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے سکرب کریں اسے مساج کریں اور اب دیسرا ہمارا جو سٹیپ ہوگا وہ ہے فیس پیک لیکن اس کو لگانے کے بعد آپ پانچ منٹ چھوڑ دیں پانچ منٹ کے بعد آپ اپنے چہرے کو نیم گرم پانی سے دو لیں لاسٹ میں اب آپ نے آخری جو سٹیپ فولو کرنا ہے وہ ہے فیس پیک اس کے لئے آپ ایک چائے کا چمچ رائس فلور چاول کا آٹا لیں چاول کو لے کر اسے پیس لیں اور اس کا آٹا بنا لیں اور اس میں آپ ایک چائے کا چمچ شہد ایڈ کریں اور اس میں ایک ہی چائے کا چمچ آپ گلاب کا ایڈ کریں یا اتنا گلاب کا ایڈ کر کہ اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد ان چیزوں کو آپ اس پیسٹ کو آپ اپنے فیس پر اپلائی کریں اپلائی کر کے پندرہ منٹ کے لئے لگا رہنے دیں پندرہ منٹ کے بعد آپ اپنے چہرے کو نورمل ووٹر سے دھو لیں جب تب تک یہ ڈرائی بھی ہو جائے گا اس کے بعد دھونے کے بعد آپ نے کوئی بھی مویسٹرائیسر یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی فیس ووش کا استعمال نہیں کرنا آپ اسٹامیڈی کو راز کو یوز کریں تو زیادہ بیٹر ہے اگر آپ دن میں کرو تو آپ کم از کم دو گھنٹے کے لئے کوئی بھی فیس ووش استعمال نہ کریں اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی چہرے پر کتنا نکار آتا ہے آپ کے اکنی سکارز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جو پیمپلز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے